اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید ہے آپ لوگ ٹھیک تھاک ہوں گے اور اللہ کے فضل و کرم سے میں بھی بلکل ٹھیک تھاک ہوں کچھ دنوں کے بعد آئی ہوں بس آج کل آپ کے پتہ ہے کہ رمضان مبارک آنے والا ہے اور اسی کی تیاریوں کے سلسلے میں کچھ مصروفیت ہو جاتی ہے کیونکہ میں رمضان سے پہلے آپ کو پتہ ہے پورے گھر کی جو ہے وہ صفائی کرتی ہوں کرواتی ہوں اور نیٹ اینڈ کلین گھر کو کرتی ہوں تو اس وجہ سے کچھ زیادہ ہی مصروف ہو گئی تھی تو آج ہم لوگ جا رہے تھے ہائپر سٹار جا رہے تھے تو میں نے کہا ہائپر سٹار تو میں باہر سے آپ کو دکھاتی ہوں لیکن آج میں آپ کو جاتے ہوئے جو راستے میں جو بھی جگہ آتی ہیں میں ان کو آج آپ کو ڈیٹیل میں دکھاتی ہوں کہ راستے میں کیا کیا آتا ہے سکول کالوجز اور مختلف قسم کے اور بھی مالز آتی ہیں تو آپ لوگ بھی دیکھئے گا کہ کیسا ہے ہائپر سٹار کے راستے میں جاتے ہوئے راستے میں جو ہے چیز اپ سٹور آتا ہے ڈی اچ اے آتا ہے اور بہریہ پیراڈائز یہ سب آتی ہیں تو میں نے کہا چلیں جی آپ کو کیمرے کی آنکھ سے میں دکھاتی ہوں کیونکہ یہ پنڈی کا جو ہے فیمس ترین جگہ ہے یہ چیز اپ سٹور نیو کھلا ہے ابھی اس میں زیادہ شاپس نہیں اوپن اس میں تھوڑی سی شاپس اوپن ہے ابھی سارا نہیں یہ اوپن ہوا میں ایک دفعہ گئی تھی بس ایک دفعہ سرسری سا چکل لگا کے آگئی تھی اور یہ ڈی ڈی اچ اے ہے اس کا یہ مین دروازہ ہے پی اے سو کا پٹرول پمپ ہے یہ سارا دور سے نظارہ نظر آ رہا تھا پوری پنڈی کا تو مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا تو میں نے کہا جی جو جو میرے سے ہو سکا میں نے اس کی ویڈیو بنائی پکچرائز کرائی اور کیرا فور کے ساتھ بھی تھی یہ چے کا جو ہے گیٹ نمبر ٹو ہے یہاں پر اور یہ سارا گیگا مال جو ہے ہائپر سٹار بہت خوبصورت اس کا ویو ہوتا ہے بہت ہی پیارے سٹائل سے بہت خوبصورت بنایا گیا ہے اس کو اور یہ روڈ جو ہے سیدھا جائیں تو آپ کو رواد کے ساتھ بھی اٹیچ کر دیتی ہے اور کیونکہ رمضان آنے والا ہے ہم نے کوئی کوئی تھوڑی سی گروسری کرنی تھی رمضان کے لیے تو ہم ایسے ٹائم گئے تھے کہ بلکل بھی اتنا رش نہیں تھا اور یہ دیکھے گیگا مال کا ایسے لگتا ہے جیسے فیری کشتی وغیرہ ہوتی ہے نا ویسے لگتا ہے کہ پانی میں یا اس طرح کشتی جو ہے نا وہ کھڑی ہوئی ہے اس کا جو ہے میپ اس کا نقشہ بہت خوبصورت بنایا گیا ہے اور فریش فلاورز بھی آج کل کیونکہ سپرنگ ہے آپ کو جگہ جگہ فلاورز وغیرہ بھی نظر آئیں گے اور موسم بھی بہت اچھا فریش موسم تھا یہ جی آج میں آپ کو اس کا نیچے جہاں پہ ہم پارکنگ گیا رکھتے ہیں وہ بھی ایڈیا دکھاتی ہوں کہ پارکنگ کے لیے ہم لوگ نیچے گئے تھے کیونکہ ہم لوگ ورکنگ ٹائم گئے تھے تو اتنا رش نہیں تھا اچھا تھا رش بالکل بھی نہیں تھا ہم لوگوں نے بہت زیادہ ایسو پیس کا خیال رکھا تھا اور آپ کو پتا ہے کہ ڈیلی روٹین کی چیزیں کچھ رمضان کی چیزیں لینا بھی ضروری ہیں کافی زیادہ لوگ روسری وغیرہ جو ہیں وہ اکٹھی کر رہے ہیں رمضان آنے والا ہے اور اللہ تعالی رمضان المبارک جو ہے سب کے لیے بابرکت آئے اور اللہ تعالی یہ مہینہ ہمیں روزے رکھنے کی توفیق اتا فرمائے مارکس اور سینٹلائزر لگا کہ ہم لوگ اندر آئے اور یہ سب سے پہلے ہمیں خوسوں کی دکان نظر آئی آج کل آپ کو پتا ہے پھر ٹرینڈ آ گیا خوسوں کا جس رنگ کے کپڑے ہیں اسی رنگ کا نیچے خوسا جو ہے آج کل ٹین ایجیز لڑکیوں کا فیشن ہے یہ کافی لوگ لائک کرتے ہیں آج کل اور ہل کلر کے مل رہے تھے اور اس دن تھوڑی گرمی بھی تھی اتنی گرمی نہیں تھی لیکن آئس کریم اور یہ جو ہے یہ سارا میپ ہے یہ سارا نقشہ اب جو کچھ بھی کہہ لیں اس کو یہ گیگا مال کا ہے کیونکہ کچھ نئی بیلڈنگز ان لوگوں کی بن رہی ہیں تو اس کی پرموشن کی بھی تھی اور ہم نے جو ہے فوڈ کے لیے جب ہمیں تھوڑی سی بھوک لگی تو ہم لوگ کیرا فور کے سب سے اوپر والے فلور میں انہوں نے فوڈ اور جو ہے وہ اوپن کیا ہوا ہے کیونکہ یہ اندر بیٹھنے نہیں دیتے کتنا خوبصورت یہ ویدر یہ سین یہ ٹاپ کی اوپر سے ہے کیرا فور کے ٹاپ کی اوپر سے اوپن ایریے میں بیٹھنے کے لیے اجازت دیتے ہیں یہ لوگ ہم لوگ فرس ٹاپ ایریے میں گئیں ہمیں بہت اچھا لگ رہا تھا یہ پورا ویو جو ہے یہ گیگا مال کے اوپر سے ڈی ایچ اے بیریہ ٹاؤن فوجی فانڈیشن ہے پاس سب کچھ آپ کو کے لیے نظر آ رہا ہے پھر ہم لوگوں نے راستے میں جوس پیا اورنج جوس پیا اور اس دن کیونکہ وینس ٹے اورنج وینس ٹے تھا تو اس دن سے لگائی بھی تھی انہوں نے اورنج وینس ٹے میں اور اور یہاں پہ سب لوگ زیادہ جو ہیں وہ جوس کو ہی پسند کر رہے تھے اور آپ کو پتا ہے فریش جوس سے کافی آپ کو اچھا ہوتا ہے فریش جوس کافی ویٹیمنٹ وغیرہ ویٹیمنٹ سی ہے اور بیچ ٹری میں بھی ہم لوگ آئے تھے کہ کچھ نئی چیز دیکھ لیتے ہیں عید کے لیے کیا ہے کافی اچھے پرنٹ تھے ملٹی کلر کے پرنٹ تھے بس تھوڑی سی گروسری وغیرہ لی اور تھوڑا سا ٹائم سپینڈ کرنے کے بعد ہم لوگ گھر کی طرف واپس چلے گئے اور یہ وہ کھانا جو لنچ تھا ہمارا جو ہم نے اوپر فلور میں بیٹھ کے کھایا تھا کافی ہم لوگوں نے انجائی کیا اور آپ بھی اوپر والا سین دیکھ لیں گی گا مال کے اوپر والا کتنے خوبصورت فلاورز وغیرہ لگے ہوئے ہیں تو امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئے گا تو پسند آئے پلیز لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اچھا سا کمنٹ کیجئے گا اور بیل آکن کے بٹن کو پریس کیجئے گا تاکہ آپ کو جو بھی نیو ویڈیو آئے اس کا نوٹفکیشن مل جائے اور انشاءاللہ تعالی زندگی رہی تو نیکسٹ ویلوگ میں ملاقات ہوگی اور تب تک کے لیے آپ اجازت دیجئے اللہ نہگبان اللہ حافظ مل رہی تو مل رہی تو مل رہی تو مل رہی niin مل رہی تو موسیقی